بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے معاشرے میں عورتوں کا ایک چلن اور عورتوں کی عادات و عطوار میں بے پردگی کا بے انتہا کھلاپن اور ان کی بے راہ روی کا سبب اور برائیوں کا سبب بنتا ہے جس میں عورت اپنے گھر میں جب رہتی ہے تو یہ میرا کزن ہے یہ میرا فلاں چچرہ بھائی ہے وہ میرا بھائی ہے تو اپنے میں کے جب رہتی ہے تو اپنے گھر میں اپنے بھائی فلاں فلاں رشتے لگا کر ان کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ ملنا ہسنا بات کرنا اور جب سسرال میں چلی جاتی ہے تو وہاں سسرال میں اس کے شوہر کے علاوہ اور اس کے سسر کے علاوہ سارے مرد اس کے لیے محرم نہیں ہیں لیکن وہاں بھی جانے کے بعد میں بڑے بے رحمی کے ساتھ میں بے پردگی کا ہسنا کھلنا ملنا اور بات چیت کرنا جی ان کے ساتھ میں بالکل اس طرح سے خود رہتی بھی ہے اور رہنے کے لیے گھر کے لوگ بھی مجبور کرتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں برائیوں کی جڑھ ہے اور اس کے لیے اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے شریعت کے قانون کے خلاف ہے اور سورہ نور کی آیت نمبر اکتیس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پردے کی باتیں بتائی ہیں اور شوہروں کے گھروں میں جانے کے بعد میں عورت کو یہ بتایا کہ اس کے شوہر کے علاوہ اور کون کون محارم ہیں جس سے آدمی کو پردہ کرنا چاہیے اور کس سے پردہ نہیں کرنا چاہیے تو اس سلسلے میں آئیے کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام میں رشتہ محرم محرم اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اس کا کبھی بھی قیامت تک رشتہ نہیں ہو سکتا ہے جیسے باپ ہے دادا ہے اور اسی طرح بیٹا ہے پوتے ہیں اسی طرح چچا ہے چچا جتنے بھی ہیں اور مامو ہیں اور اسی طرح سے سگا بھائی ہے اور بھائی کی اولاد ہے بہن کی اولاد ہے اور رضائی بھائی رضائی بچے جتنے بھی ہیں اور اسی طرح سے سسرال میں سوسر ہیں اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں اس کو یہ رشتے ہیں جن کو حرمت والے رشتے جو اللہ نے ہمیں بتائے ہیں اور جو نصب سے جو رشتے حرمت والے بنتے ہیں جس کا ذکر سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما آیت نمبر اکتیس اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا اِبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ وَا بَنَائِهِنَّ وَا بَنَائِبْعُولَتِهِنَّ اور اخوانِهِنَّ وَبَنِئِ إِخوانِهِنَّ او بَنِئِ اخواتِهِنَّ یعنی مفسرین تمام محارم یعنی مردوں کے جو رشتے محرم والے بنتے ہیں جن کی سراحت آیت کے اندر آئی ہے نمبر ایک شوہر ہے نمبر دو باپ ہے باپ کا باپ جتنے اوپر جائے دادا پر دادا سب نمبر تین سسر جو شوہر کا باپ ہے وہ بھی ان کے باپ جیسا ہے نمبر چار بیٹے ہیں بیٹن کے نیچے جو بھی اولاد ہے جی پوتے سب نمبر پانچ شوہر کے بیٹے یعنی سوتے لے بیٹے وہ بھی اپنے سگے بیٹے جو اسے ہیں نمبر چھے بھائی 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 کے بچے سب اس کے اندر داخل ہیں نمبر ساتھ بھتیجے بھتیجے جو بھائی کے بچے ہیں اور نمبر آٹھ بھانجے جو بہن کے بچے ہیں نمبر نو اپنی میل جول کی عورتیں ان کے ساتھ بھی پردہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نمبر دس یا گھر کے جو غلام ہیں جو غلام جن کا ذکر ممہ ملکت ایمانکم اللہ نے فرمایا نمبر گیارہ وہ مرد جو شہوت سے خالی ہیں یعنی نامرد قسم کے جو مرد ہوتے ہیں جو ہجڑے ہم ان کو بولتے ہیں اگر واقعی وہ وائسے ہیں تو وہ بھی یعنی ان کے سامنے آپ محرم کی طرح نکل سکتے ہیں نمبر بارہ وہ چھوٹے بچے جو ابھی عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں ان کے علاوہ عورت کسی کے سامنے بے پردہ نہ آئے اور مزاک کرنا گپیں ہاکنا اور یہ کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے یہ میرا کزن ہے اور یہ جی ہمارے رشدار ہیں یہ سب دھوکے کی باتیں ہیں اور یہ بے پردگی اور فساد کا ذریعہ ہے رہ شوہر کے سگے بھائی جن کے معاملے میں سب سے زیادہ کوتہ ہی بڑھتی جاتی ہے گھروں میں ان کے بارے میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے بہت سختی کے ساتھ پردہ کرنے کا حکم دیا صحیح بخاری صحیح مسلم ترمیدی اور مسند احمد میں حدیث ہے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الدخول علی النساء خبردار عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ جاؤ فقال رجل من الانسار ایک انسار کا ایک صحابی نے پوچھا افرائیت الحمو کہا کہ یا رسول اللہ الحمو یعنی دیور کا کیا آپ کہیں گے دیور اور جیٹ کے بارے میں تو آپ نے فرمایا وہ تو موت ہے یعنی گھر کے اندر کیونکہ گھر میں شوہر نہیں رہتا دیور رہتا ہے یا جیٹ رہتا ہے تو بولے وہ تو موت ہے یعنی بہت اس میں عورتوں میں ایک بری عادت ہے کہ بساوقع تو اپنے سسر سے پردہ کرتی ہے اور اپنے سسر کے سامنے شرماتی ہے اور اپنے دیور اور جیٹ کے سامنے کھل کر بے پردہ ہو کر ہنستی بولتی مداک کرتی ہے اور باتیں کرتی ہے جو انتہائی شرم کی بات ہے اور خاص طور پر کہیں عورت اکیلی ہو تو مرد کو اکیلہ عورت میں ملاقات کرنے سے اللہ کی نبی نے منع فرمایا سنن ترمیدی کے اندر حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو انہیں بھکانے کے لئے اور دونوں میں محبت اور شیطانی جذبہ پیدا کرنے کے لئے تیسرا وہاں شیطان موجود ہوتا ہے اسی طرح صحیح بخاری صحیح مسلم میں اور دوسری کتابوں کے اندر حدیث حضرت ابن عباس سے مروی ہے کوئی عورت کسی غیر مرد سے تنہائی میں نہ ملے نہ کوئی عورت کسی محرم کی رفاقت کے بغیر سفر کرے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو حدیث ہے اس کے علاوہ کہا کہ کوئی عورت بغیر محرم والے کے کسی آدمی سے ملاقات نہ کرے کیونکہ جب وہ محرم نہیں ہوتا ہے دوسرا کوئی بھی مرد ہوگا تو اس کے ساتھ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو دونوں کے درمیان ایک قسم کی لگاؤ اور ایک قسم کا فساد ایک قسم کی برائی کے طرح لوگوں کو ملوث کرتا ہے اور جہاں کوئی دیور یا جیٹ گھر میں ہوتا ہے تو اس کے ذریعے یا ایک گھر میں کوئی آتا ہے کزن وغیرہ تو اس کے ذریعے گھر میں ایک بدزنی پیدا ہو جاتی ہے شوہر کے دل میں اور نا کردہ گناہ پر بھی دونوں بدنام ہو جاتے ہیں ان دونوں کے ماتے پر کلنگ کا اٹی کا شیطان بہت آسانی کے ساتھ بڑی کامیابی سے لگا دیتا ہے اس لئے اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ اس سے بات کرے نہ اس سے ملاقات کرے صحیح مسلم اور مسندہ احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر سے حدیث ہے کوئی شخص آج کے بعد کسی اکیلی عورت کے پاس نہ جائے سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ ایک یا دو اور دوسرے مرد بھی ہوں تب جا کے آپ ملاقات کر سکتے ہیں تو تخلیہ میں کسی بھی عورت کے پاس نہ جانے کی اجازت ہے اور نہ ہی کوئی ملاقات کرنے کی اجازت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرمایا کسی بیوہ اکیلی عورت کے گھر میں کوئی مرد رات نہ گزارے سوائے اس کے اس کے نکاح اس سے وہ اس کا نکاح کر لے یا اس کا محرم ہو ورنہ کسی عورت کے ساتھ اکیلہ خاص طور پر جب بیوہ عورت ہو تو اس کے ساتھ رات گھر میں گزارنا اللہ کے نبی نے سختی کے ساتھ حرام قرار دیا ہے اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِ مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَدَّمْ شَيْطَانَ تم میں سے اس طرح داخل ہوتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے ویسے ہی جسم میں داخل ہو کر وہ گردش کرتا ہے اور اسی طرح سے یک اور حدیث حضرت جابر سے مروی ہے فرمایا کہ میرا بھی یہی حال ہے کہ البتہ اللہ نے میرے مدد فرمائی ہے اور میں اس سے بچا لیا گیا ہوں یعنی ہر انسان کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شیطان ہوتا ہے اور انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جی ہاں میرا بھی یہی حال ہے البتہ اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور میں اس سے بچا لیا گیا ہوں صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ تم میں سے ہر کسی کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ لگا دیا گیا ہے صحابہ نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں میرے ساتھ بھی لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور میرا شیطان مجھے بھلائی کے سوا کوئی حکم نہیں دیتا اور شوہر اور بیوی کے بیج میں بدزنی پیدا کرنا شیطان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اس لئے عوام الناس اور خواس اس سلسلے میں بہت زیادہ برائیوں میں ملوث ہیں اور بدزنی کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے شوہر اور بیوی کے بیج میں بہت سارے اختلافات کا سبب اور طلاق کی نوبت اور برائیاں اور میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ جھگڑے اسی لئے پیدا ہوتے ہیں یہ بدزنی کی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خطرے کو محسوس کیا اور آپ نے شیطان کی اس خطرے سے آپ نے آپ کو آگاہ کر دیا صحیح بخاری صحیح مسلم میں ام المؤمنین حضرت صفیہ بن تحویی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے آئی بات چیت کی اور جانے کے لئے اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑنے کے لئے باہر تک آئے اسی آسنا میں انسار کے دو آدمی وہاں گزرے جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو جلدی جلدی نکل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے مخاطب ہو کر فرمایا تہر جاؤ سنو ادھر یہ صفیہ میری بیوی ہے انہوں نے کہا سبحان اللہ اللہ کے رسول ہم آپ کے بارے میں کیسے شک کر سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں یوں ڈوڑتا ہے جس طرح سے اس کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے اور مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ وہ کہیں تمہارے دل میں بھی برا وہم اور برائی نہ ڈال دے اور تم شک کرنے لگو کہ رات کے اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت سے بات کر رہے تھے آج ہمارے معاشرے میں آزادانہ میل جول اور غیر محرم مرد و زن کے ساتھ میں کھلن کھلا ملنا شیطان کے ہاتھوں کا کھلوار بن کر فہاشی میں مبتلا ہماری عورتوں کی داستانیں سننے کو ملتی ہیں اور جو عورت تھوڑی سی اچھی خوبصورت ہوتی ہے اس کے گھر میں تو بڑا فساد اور بہت ہی میاں بیوی کے درمیان بڑی نائتفاقیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں اور دوسرے شیطان بن بن کر کوئی کزن کوئی بھائی کوئی دیور کوئی جیٹ کوئی فلان کے نام سے اس کے گھر پر اس کی عزت و عبرو کے داگدار کرتے رہتے ہیں ان تمام کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو محرم ہیں ان کے علاوہ سب سے پردہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور دل چاہے وہ دل کی بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن بظاہر اللہ رب العالمین نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے اور جو پردہ نہیں کرتے مخلوط زندگی اور آزادانہ زندگی اور اس طرح سے گھر کی بڑی عورتیں کہتے ہیں بھئی کیوں بڑا بڑی خوبصورت ہے اس لئے پردہ کرتی ہے کوئی کہتا کہ بھئی کوئی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو میرا بھائی ہے وہ میرا کزن ہے اس طرح دیکھا ہے اگر عورت کو بے پردہ کرتے ہوئے خود برائیوں کی طرح اس کو دھکیلتے ہیں آج کی جو مخلوط سوسیٹی ہے جس میں اس عفت و عصمت اور پاک دامنی داغ دار ہوتے دیر نہیں لگتی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو پردہ کرائیں چاہے وہ کیسی بھی کیوں نہ ہو لیکن اسلام کی تعلیمات اپنی جگہ اٹل ہے جو اسلام کی تعلیمات کی مخالفت کرتا ہے اس کا انجام براہی ہونا ہے جیسا کہ آج ہمارے گھروں کا ماحول برائیوں سے بھرا ہوا ہے اور برائیوں کے اسواب خود ہم پیدا کرتے ہیں اپنے گھروں میں آزادی دے کر عورت کو اور پردہ نہ کروا کے اور دوسرا ہے کہ یہ سمارٹ موبائل ہے اور اسی طرح تھے بے پردہ بازاروں میں گھومنا اور لوگوں سے ملاقاتیں کرنا اور اسی طرح سے آزادی دینا عورتوں کو یہ تمام چیزیں اور بچپن سے ہی ہمارے گھروں کا ماحول اور پھر باہر اسکولوں کا ماحول کالیجوں کا ماحول اور ہر طرح سے اس طرح تھے ہمارا دین آہستہ آہستہ جو مغربی تہذیب کو اپناتے ہوئے برائیاں بدکاریاں بے حیائیاں اور رسوائیاں بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اس لئے مسلمانوں کو آگاہ ہونا چاہیے اس وقت جبکہ کرونا کی بلا اور مسئیبت اور ہر جگہ لوگوں کی تنگی اور پریشانی اور مسئیبت ہے تو ایسے وقت میں اللہ تعالی کا خوف کھائیں اللہ سے توبہ کریں استغفار کریں اللہ کا ذکر کریں اللہ سے معافی مانگیں اور پردے کا احتمام آج سے شروع کر دیں اللہ تعالی ہماری عورتوں کو توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ